اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیمن میں ہوں صابر ایو ناظرین حضب معمول ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتے ہیں آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے صحافیوں کے مطلق موجودہ دور میں حقیقی صحافی کا روض ناظرین دنیا کے ہر قوم ملت میں شاعر عدیب، اسکولر کلمکار، مصنب، مفقر، عالم فازل اور صحافی ہوتے ہیں اور انہی کی قابلیت اور صناحتوں سے ملکوں یا ریاستوں کی شناکت بڑھ جاتی ہے جس ملک یا ریاست کی شاعر عدیب اور صحافی قابل اور انقلابی ہوتے ہیں ان کے کلام اور عدب کی بدولت ان کا ملک یا ریاست دنیا بر میں اپنی شہرت حاصل کر سکتا ہے کیونکہ ہر ایک شاعر عدیب، اسکولر کلمکار اور صحافی اپنے ملک یا ریاست کے تحضیب تمدن رسم رواج مذہب ملت کو حقیقی منظر لامے پر لانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں اور بہت سے ایسے اشارہ اور عدیب نے بھرسگیر میں اپنی شاعری، عدب ناموں، رسالوں اور اکبارات کے ذریعے تاریخ ساز اور انقلابی نویت کے اقدامات ہوتائی ہے جس سے ملکوں میں اقتصادی اور معاشی حالت بہتری کی طرف گامزن ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی اپک پر بھی اثر انداز رہی یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسان کی آزادی کا سورج تلو ہونے تک جام اکبال نے کلمی اعتبار سے جو کردار ادا کیا ہے وہ ہر ایک کے لیے چشم کشائی ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے انفرادی یا اجتماعی جد جہد میں بطور مشل راہ ثابت ہو رہے ہیں اور ہر مذہب، ہر قوم اور ہر طبقے کے لوگ حضرت علام اکبال کے اشار کو موضوع بنا کر اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے رہ نکالتے ہیں اور موجودہ دور کے مصنف اور صحافی اپنے قوم کے لیے انبول دوپہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے کلاموں اور تحریرات سے سوئی ہوئی قوم بیدار ہو جاتی ہے اور یہ کہنا بھی بے جان نہیں ہوگا کہ ان کے ہی دم اس قوم کا عزت ویکار کسی حد تک محفوظ رہتا ہے کیونکہ یہ اپنا خونی چگر جلا کر قوم بلت کی رستگاری اور ان پر ہو رہے ظلم ستم کو منظر عام پر لاتے ہیں مبارک بادی کے مستق ہوتے ہیں صحافی اور کلمکار جن کے تحریرات اور کلاموں میں بے باگی اور سمین بیداری موجود ہیں اور وہ اس سے اپنے قوم کی ترجمانی کرتے ہیں اور یہ بات بھی تائی ہے کہ جو عدیب شاعر یا کلمکار اور صحافی اپنے امدہ کلام اور تحریرات کو کتابی شکل دے کر منظر عام پر لاتے ہیں ان کو انعامات اور احزازات سے نوازہ جاتا ہے کیونکہ ایک بیبا کلمکار صحافی اور عدیب کے لیے یہ انعامات اور لوگوں کی حوصلہ افضائی ان کے لیے اور پھر آ کر نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنی خدادات صلاحیتوں کو بروئی کارلا کر اپنے قوم اور سماج کے لیے بیلوس خدمت کرتا ہے اور اپنی تحریرات سے قوموں میں انکنابی اور نئی جہت پیدا کر کے ان کی ترقی کی منزلوں کی جانب گامزن کرتے ہیں ہر وہ قوم آباد اور ترقی یافتہ ہوتی ہے جن کے صحافی اپنے قوم کی صحیح معلیوں میں ترجمانی کرتے ہیں کیونکہ وہ سیاست کی لطب مبتلا نہیں ہوتے لیکن سماج کے جن شورہ عدیبوں اور صحافیوں نے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے قصیدے تحریر کیے اور ان کے تمہید تحریف میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی ان کو اپنے ذاتی اقراد مقاصد ہوتے ہیں میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ وادی کشمیر میں عدیبوں کلمکاروں دانشوروں شورہ اور صحافیوں کی کہکشان موجود ہیں اور تھی جنہوں نے اپنے تحریرات سے اپنے قوم کی دمائندگی کر کے ان کے داستانی گم اور پسماندگی اجھاگر کرنے میں کوئی بخل نہیں کیا اور نہ کرتے ہیں البتہ یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ متدد خود ساختہ صحافی اپنے حقیر اگراز مقاصد کے لیے حقائق پر پردہ ڈال کر اپنے قوم کے ساتھ انتہا درجے کی نائنسا بھی کرتے ہیں اور اپنے تحریرات میں مفاد عامہ کا خیال نہیں رکھتے ہیں بلکہ حکمرانوں اور سیاستدانوں کی دل بہلائی کر کے حق شناسی کی بامالی کرتے ہیں ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ ماضی کے دریچوں کو جان کر حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علام اقبال غالب شبلی گنگا راجطل اور دیگر شہرہ اور صحابیوں کی طرح اپنے قوم کی ترجمانی کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر توجہ کرنا مبزور ہے تاکہ نئی نسل کے لیے یہ ایک مشل رہ ثابت ہو سکے ناظرین یہ تھی صحابیوں کے مطلق آج کی بات اگر ہماری یہ بات آپ کو بسند آئی ہوگی تو یوٹیوب پہ جا کر کیمئن مقصد لائک اور سبسکرائب کریں اللہ آپ کا نئے بات